آج کی ویڈیو میں آپ کو نفجود سنگھ سدھو کی وائف کے آنگری ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی نفجود سنگھ سدھو جیل سے ریلیز ہو کر گھر پہنچے ہیں جیل سے ریلیز ہونے سے کچھ دن پہلے ہی ان کی وائف نے اپنے کینسل سٹیج 2 کے ڈائگنوزس کے بارے میں بتایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کتنی پین میں ہے کتنی مشکل میں ہے اور کس طرح سے وہ یہ سمیں بتا رہی ہیں اب جب نفجود سنگھ سدھو گھر آ چکے ہیں اپنی وائف سے مل چکے ہیں اور اپنی وائف کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اپنا اینگری ریاکشن دیا ہے نفجود سنگھ سدھو کی وائف نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وہ گوڈ سے ڈیتھ مانگنے لگی تھی کیونکہ ان کی لائف میں اتنا مشکل سمیں آ گیا تھا کہ وہ کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی نفجود سنگھ سدھو کو ایک ایسے کیس میں اریسٹ کروا دیا گیا تھا جو تھری ڈیکیٹس پرانا کیس تھا اور ان سے بدلہ لیا گیا تھا کیونکہ وہ پنجاب کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے لیڈر بن رہے تھے وہ پنجاب کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور پنجاب کو وہ کافی زیادہ چینج کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ گوڈ سے ڈیتھ مانگنے لگی تھی لیکن پھر انہوں نے ایک سبق سیکھ لیا کہ جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے آپ کو وہی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہزبن کے بارے میں بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہزبن کو سبق سکھانے کے لیے جیل بھیجوا گیا تھا اور اپنے ہزبن نفجود سنگھ سدھو کے جیل جانے کے بعد انہوں نے جو پرابلمز فیس کی جس طرح سے وہ پرابلمز کو دیکھا وہ بہت مشکل تھا ان کا کہنا ہے کہ اس سب سے میں نے بہت لیسن سیکھا ہے اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر انسان کی اپنی دیسٹنی اور اپنی جرنی ہوتی ہے اور سب کے دیسٹنی اور جرنی مشکل اور الگ ہوتی ہے ہم کسی سے کوشٹن نہیں پوچھ سکتے ہمیں صرف خود کو ٹھیک کرنا چاہیے خود کو بدلنا چاہیے کیونکہ ہم خود کو بدلے بغیر کچھ بھی نہیں بدل سکتے ساتھ ساتھ ان کی وائف نے یہ بھی بتایا کہ ابھی وہ اپنے ٹریٹمنٹ سے گزر رہی ہیں اور ان کو ہم سب کی پریئرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا